خوش ندیم امام زمانہ علیہ السلام باواز بلن تر صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین بے ولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزارے منبر سلونی سرورے متلبی ابن ام نبی در حلعتا ماہر برج انما ماہر برج انما شہ سوار لافتا پیشوائے انبیاء اروت الوسقى کالیمت الہسنا سید الاوسیاء اماد الاسویاء رکن الاولیاء آیت اللہ العزماء آیت اللہ العزماء خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زیین المواہدین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ ازن اللہ سر اللہ آسد اللہ وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ قلب اللہ روح اللہ مظہر اللہ صفات اللہ الغالب غالب لا کل غالب سیدنا و مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود مل کے پڑھیں باواز بلند ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کرنا چاہوں گا آپ تمام آزاداروں سے جتنے میرے بھائی تشریف فرما ہیں ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو ہمارے درمیان فاصل اچھے ہوتے نہیں ہیں اب ایک مومن یہاں بیٹھا ہے وہ کئی فاصل کے بعد دوسرا مومن بیٹھا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے والے مومن آگے آ جائیں گے تو ماتمیوں کا ایک دستہ بن جائے گا گلدستہ سا بن جائے گا تو ماتمی گلدستہ بنے ہوئے ہی خوبصورت لگتے ہیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو ایک محفل بن جائے گی ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیے گا باواز بلند تر سلوات جزاقلہ مہربانی جتنے قدم آپ چل کے آئیں بی بی آپ کو اس کاجرے کا سی رضا فرمائیں گی بہت شکریہ دعا ہے کہ پروردگار علم باہ کے محمد والے محمد بانیان مجلس بھائی تاہر بھائی عمیر اور ان کے اہل خانہ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے مجھ سے پہلے جو بھی مولا کا ذکر کر گئے اور مجھ سمیت میرے برادر عزیز بھی تشریف فرمائے میرے مالک ہم تمام کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مائے بینیں تشریف فرمائے علی کی علی بیٹی کا صدقہ ان کے سروں پر چادریں سلامت فرمائے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں مسیحہ کربلہ مولا کے صدقہ شفائے کلی اتا فرمائے بالخصوص عمیر بھے کی والدہ مولا دعا کریے گے اجکریم کربلہ انہیں صحت کی بادشاہی اتا فرمائے بالخصوص جو بے روزگار ہیں میرے مالک امام حسن علیہ السلام کے دسترخان کا صدقہ تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار آتا فرمائے میرے مالک جو بے گناہ قید ہیں جناب سید سجاد کی قید کا صدقہ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہائی اتا فرمائے میرے مالک سال میں زیادہ نہیں تو ایک بار ضرور امام حسن علیہ السلام کی ذریع کی زیارت سے مشرف فرما اس حساس دور میں میرے مالک اپنے ہر ماتمی ازدار شائر نوحہ خان کی محافظت فرما میرے مالک جو بھی ولایت علی کا پرچار کرنے کی نیت سے گھر سے چلا ہے اس ہر ایک ایک ماتمی کی محافظت فرما میرے بعد زاکر تشریف فرما ہے اور ان کے بعد جتنے بھی پڑھنا اور بعد میں مجلس کے بعد فوراں ماتمداری ہونی ہے میرے مالک جتنے بھی ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے ہر ایک ایک ماتمی کی گھر کی جو بھی پریشانی ہیں دور فرما یہ جتنے بزوک تشریف فرما ہے میرے مالک ان کی صحت والی زندگی عطا فرما اب تک جو آمین نہیں کہ سکا اب ضرور آمین کہیے گا اپنے ہاتھوں کو بھی ذرا بلند کرے اور آمین بھی کہیے لاکھوں دعاوں کی دعا ہے ہمارے وارث حقیقی رہبر اکبر مولا امام وقت کے میرے مالک ظہور میں تاجیل فرما میرے مالک اپنے ہر ایک ایک ماتمی کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے آخری محمد کی زیارت سے مشرف فرما اب ایک درود ایسا پڑھئے کہ آپ کی آواز برائے راست یہاں سے کربلا مولا تک تو کم از کم پہنچ جائے میں بغیر کسی تشریح و توزیح کے اپنی نوکری کا اپنی نماز کا غار چار مصروں سے کرتا ہوں اجازت ہے پیچھے والے برادران میرے بھائی اجازت ہے ایک میری صدا میں صدا میں لائیے گا کل ایمان فلک شگاف نارہ دریب میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ حسین اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے بولیں گے تو پتا چلے گا معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولو تاکہ پہچانے جو مولا آپ کے ذکر میں بولنے سے ہوتا کیا ہے امام فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بول تاکہ قبر میں تو خاموش رہے تیری جگہ ہم چودہ بولیں تو بولیں گے تو سرکار پتا چلے گا اس ذکر میں تو گونگے کو بھی زبان مل جاتی ہے تو ما شاء اللہ کافی سارے مومنین تشریح فرمائے ماتمی تشریح فرمائے ازادار تشریح فرمائے آپ یہاں سے جائیں تو بے بہا مالک حسین آپ کو آتا کریں اور خیرات سے نوازیں اور یہاں سے کوئی ازادار خالی ہاتھ نہ لوٹے چوتھا مصرہ آپ کے نظر کرنا ہے ہر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے قبلہ کوئی نہ کوئی بزرگو کوئی نہ کوئی توفہ ہوتا ہے لیکن حسین کی دھرتی کی سوغات کیا ہے میں آپ کے نظر کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ظاہر شہباز بھائی حسین کی دھرتی سے جب اپنے ملک میں پہنچتا ہے تو حسین عمیر بھائی اس کو کیا دے کر بھیجتے ہیں آپ کی نظر چوتھا مصرہ کرنا ہے اور آپ کا بیٹا آپ سے دعا حاصل کر لے گا میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ ہے حسین اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے اور کفن جو کربو بلا سے خرید لایا ہو اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے یہ ازادار بول رہے ہیں جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے کبھی کسی کم ظرف کا مہت آج نہ ہو حلیم آلہ حلیم آلہ جی امیر بھائی آپ کی زندگی ہو یہ فرشہ ویلا مالک قبول فرمائے آپ کی والدہ کو صحت ہو اور آپ کے بھائی کے آپ کے رزق میں پرکت ہو میرا مالک آپ کی جو بھی پریشانی ہو امیر بھائی دور فرمائے بھائی اس کا ذرا تھوڑی سی گونج اس کے بڑھائی کفن جو کربو بلا سے خرید لایا ہوں اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا غیر مشروط کریم ہے حسین امیر بھائی جس کے کرم میں کوئی شرط ہی نہیں ہے اتنا بڑا کریم ہے حسین کہ ابھی حسین کا ظاہر اپنے ملک میں پہنچتا نہیں ہے امیر بھائی ویسے کفن موت کی علامت ہے ابھی ظاہر حسین اپنے ملک میں پہنچتا ہے کہ حسین اس اپنے ظاہر کو اس کفن میں زندگی لپیٹ کے دے چکے ہوتے ہیں جو بولے گا وہ یقین خیرات لے گا بزرگو کفن جو کرببلہ سے خرید لائے ہوں اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے ایک کلام کا چندہ شہر بالخصوص مختصر وقت کے لئے چونکہ ٹائم مختصر ہے تمام ابھی پیچھے زاکر بھی تشریفر میں ایک عالی مدین نے بھی پڑھنا ہے تو اپنے وقت میں رہتے ہوئے ایک ولایت سے بھرپور کلام آپ کی نظر کرتا ہوں جس کے دل میں ولایت چل رہی ہے دھڑکن نہیں چل رہی علی کی ولایت چل رہی ہے وہ میرے ساتھ سر اٹھائے گا ٹھیک ہے ہم آتمی تو اپنے دل میں دھڑکن سمجھتے نہیں ہیں ہمارے دل میں دھڑکن نہیں چل رہی حسین کیا عشق چل رہا ہے علی معلہ علی معلہ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو بوجھے آپ کی بیداری کا ثبوت نہیں جائے گا بسم اللہ علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے ولایتوں کے عدو ولایتوں کے عدو کو جلائی دیتا ہے آواز نہیں آرہا بلند آواز ہے بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے ولایتوں کے عدو ولایتوں کے عدو کو جلائی دیتا ہے علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے اب میں کوئی تشریح نہیں کر رہا کوئی توزیح نہیں کر رہا ڈائریکٹ آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں جو علی کی محبت دل میں رکھے علی کی ولایت کے نشے میں بیٹھا ہے آئے میں آپ کو بغیر پاسپورٹ کے گربلائی کے گربلائی مولا اور نجف ایشرف کی زیارت کراتا ہوں میرے ساتھ سفر کرنا ہے آپ نے علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے علی کے نام پہ ہوتوں کو سی بھی لے لے کے بزر کو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے آپ جناب حبیب اپنے مظاہر کے ست کا صحابت بیٹھیں گے میرا ساتھ دیجی کا آپ بول پڑے میں سہروں کی دعا سے بے نیاز ہو جاؤں گا علی کے نام پہ ہوتوں کو سی بھی لے لے کے علی کے نام پہ ہوتوں کو سی بھی لے لے کے علی کے نام پہ علی کے نام پہ جہے راں گا ہی دیتا علی کے نام پہ چھے راں گی کون ہیں اکثر ہیں وہ میرے بھائی لوگ مولا باز کی عصمت پر بکواس کرتے ہیں میں ان کو آپ اور میں مل کے پیغام کرتے ہیں یہ ملتان عزداری براہ راست یہ پروگرام نشور رہے ہیں مولا میرے ان برادران کو سلامت رکھے پوری دنیا میں یہ پروگرام نشور ہو رہے ہیں اسی لائیو عزداری جو شل رہی ہے ملتان عزداری نیٹرک کی بدولت یہی سے ہم ایک پیغام دیتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کون ہے آپ باز جو مولا باز کی عصمت پر حیوان نمائنسان بکواس کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے آپ باز شاعر کا کلم اٹھا وہ لکھتا ہے علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے علی پغیر تو جنت میں جا نہیں سکتا بھائی جن جو علی کا موالی بیٹھا ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا میں اٹھے گا وہی دوسرے والا ہے جس کا ہاتھ اٹھے گا مجھے پتہ چلے گا یہ ہمارا اپنا بیٹھا ہے جو نہیں بولے گا اس کی جیب کی تلاشی ضرور ہو سی علی مولا علی مولا علی میرا ساتھ دیجے گا علی بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتا علی بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتا کیوں علی کا غازی وہاں علی کا غازی وہاں کی رسائی دیتا ہے بلند آواز ہے نجف کی باتی تک آواز جائے علی مولا علی کا غازی وہاں علی کا غازی وہاں کی رسائی دیتا ہے علی علی کا جو نعرہ سنائی دیتا ہے جو مولا کے نوکر بیٹھے ہیں میں آپ کی نظر شیئر پیش کر رہوں بلخصوص اکثر لوگ معصوم کے ظہور کو ولادت کہتے ہیں ولادت لفظ ولد سے ہوتا ہے اور ولد آپ اور میں ہوتے ہیں ولادت ہم جیسوں کی ہوتی ہے بشر کی ہوتی ہے ہم نیچے سے ہماری ولادت ہوتی ہے ان کا نزول ہوتا ہے ان کا ظہور ہوتا ہے اب پیچھے بھجن جو آپ چھوڑا سمیت تب متوجہ ہوں کہ میں شیئر آخری پڑھ رہا ہوں اور اپنے برادر عزیز کو میبر دیتا ہوں میرے یہ اپنے گھر کی مجلس ہے میں نہ بھی پڑھوں تو میں یہاں آ گیا تھا تو میری مجلس ہو گئی تھی جو کہ مقصد حاضری ہے یہاں میبر پر آکے نماز عدا ہو گئی اس مقصد پورا ہو گیا شیئر آپ کے نظر کر تو پیغام ان کو دینا ہے اس ملتان عزیزاری نیٹروں کی بدولت کہ جو مولا کے ظہور کو ولادت کی تھی اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے جو ہاتھ بلند کرے گا مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ بھی مولا کے ظہور کو ظہوری کہتا ہے وہ ولادت نہیں کہتا سارے ہی ظہوری کہتے ہیں نہیں امام کا یا ماسومین کا ظہور ہوتا ہے نزول ہوتا ہے یہ ولادت نہیں کرتے ہیں یہ ظہور کرتے ہیں آئیے یہ کون ہے یہ کون ہے شیئر سماعت آپ کے نظر کر رہا ہوں علی علی کا جو نارا سنائی دیتا ہے ظہور ہوتا ہے ان کا ولادتیں نہ کہو بیجن جو ہاتھ بلند کر گا مجھے پتہ چلے گا کہ وہ ظہوری کہتا ہے وہ ولادت نہیں کہتا ہے ان کی ولادت نہیں ہوتی ان کا ظہور ہوتا ہے تو مجھے کرنیے گا ظہور ہوتا ہے ان کا ولادتیں نہ کہو ظہور ہوتا ہے ان کا ولادتیں نہ کہو کیوں جہاں یہ اتھرے وہ کعبہ جہاں یہ اتھرے وہ کعبہ تکھائی دیتا ہے اب بولیں آپ یہ آپ نے سماعت کا حق ادا کی ہے جہاں یہ اتھرے وہ کعبہ دکھائی دیتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھائی دیتا ہے اتنا ہی پڑھنا تھی آخر میں یہ چار مصرے ابھی ابھی قبلہ کہ ایک چاہل نے ایک ہیوان نمائن بکواس کی ہے قبلہ اس نے بکواس کی ہے کہ آزان میں علی و علی اللہ جو ہے وہ دہشت کرتی ہے سارے لانت کریں بے شمار بے شمار لانت آپ اور میں مل کر یہ جتنے اس بچے سے لے کر وہ آخری عزدہ دار تک میری ماں بہنیں بھی تشریف فرمائیں اب آپ نے اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے میں چار مثلے آپ کے نظر کرتا ہوں ایک فکرہ مسائب کا پڑھوں گا اور قبلہ کے حوالے ممبر کر دوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے یہ چار مثلے پڑھتا ہوں اور نوکری تمام ہو گئی اس جاہل نے کہا کہ علی کی ولایت جو آزان میں ہے وہ دہشت کرتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں علی کی ولایت دہشت کرتی نہیں یہ حقیقت تندو دہشت کرتی ہے آغاز تو ہو گیا نا آئیے ہماری رگوں میں خون نہیں چل رہا شاواز علی کی ولایت چل رہی ہے اب جز بندے کو یہ ایمان ہے کہ جو بات ہمارے بھائی نے کی ہے ہمارے بیٹے نے کی ہے اس سے جس بندے کا عقیدہ مل جائے جو ہاتھ اٹھا کے بتا دے گا کہ مجھے اس کے بندے کا عقیدہ مل گیا کہ عقیدے کی ترجمانی کر گئی یہ بات وہ چوتھے مصر میں میرا ساتھ دے گا آصف رضا ہیدری کا کلم اٹھا بہاول پر کے بہترین شہروں نے لکھا سن تُو علی کی ولایت کو دہشت گردی کہتا ہے کیا ہے علی کی ولایت زیاد زادے ہو می سمزبان روکو گی علی مولا میرا مالک یا مولا بات میری مدد کری گا میں آپ کی بابا کی فضیلت کا اقرار کرنے لگا ہوں مولا میری مدد کری گا اللہ کرے میں آپ بات ڈیلیور کر سکوں چوتھے مصرے میں جو نہیں بولا میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ اسی دہشت گرد کے ساتھ ہی ہے جو ہاتھ اٹھ جائے گا وہ میرے ساتھ ہے مولا آپ ساروں کو سلامت رکھیں زیاد زادے ہو می سمزبان روکو گے آصف صاحب کہتے ہیں علی کے حق میں نبی کا بیان روکو گے علی مولا علی مولا بھائی جن میں نے چوتھا مصرہ پڑھنا ہے پھر ہر بندے کو ٹیسٹر لگانا ہے جو بندہ میرے ساتھ ہو جائے گا اس کا پتہ چل جائے گا وہ اپنے بھائی لئیک کے ساتھ ہے کون ہے علی کیا ہے علی زیاد زادے ہو می سمزبان روکو گے علی کے حق میں نبی کا بیان روکو گے میرا مالک کا پاس میں آپ کے بابا کی فضیلت کا اقرار کرنے لگوں مجھے مطع دیجئے گا مجھے طاقہ دیجئے گا صدائے اشہتو انہ علی و علی اللہ جزید سے نہ رکی تم مزان روکو گے کیا بات ہے آپ کی کیا ہی بات ہے آپ کی سماتوں کا کسی کی نظر نہ لگے آپ کے کیا بات آپ کی کیا بات علی و علی بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی بلکل یہ دو مصرے سن لیجئے گا کہ بی بی کی گود میں اپنے بابا حسین کا سر آیا ہے اور بی بی اپنی گود میں بابا کے سر کو لے کے کہتی ہیں بابا بابا کبھی آپ نے ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو چار سال اور اس کے سر کے بال چار سال کے سن میں ہی سفید ہو گئے ہیں بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بڑے تماشے مارے ہیں بابا کربلا سے لے کے شام تک آپ کا قاتل میرے رکساروں پہ تماشے مارتا ہوگا ہے رو کر میری بی بی کہتی ہے بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا اب اپنی ہائے کی آواز بلند کری گا میں چار سال کی بی بی ما سوما کا ذکر کرنے لگوں چھوٹی شہزادی کا حسین کی بیٹی کی کمر عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر ظلموں میں بہت بڑی ہو گئے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماجے پہ سکینہ نے ہر تماجے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا بی بی رو کے کہتی ہے بابا بابا حسین آپ نے جو مجھے توفے میں بالیاں دی تھی وہ شمر نے چھین لی بی بی رو کے کہتی ہے بابا بابا حسین وہ جو در اپنے توفے میں مجھے باکشے تھے وہ جو در اپنے توفے میں مجھے باکشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا بابا حسین آپ کی اور میری مصیبت ایک جیسی ہے اچھا بیٹا تیری میری مصیبت ایک جیسی کیوں ہے بی بی رو کے کہتی ہے بابا بے کفن آپ ہے بے کفنے رہے گی بیٹی اللہ اکبر اپنی آوازوں کا بلند کری گا آخر میں اس سرح میں پزا پرادر عزیز کے والے ممبر کرتا ہوں بے کفن آپ ہے بے کفنے رہے گی بیٹی ایک ہی جیسا مقدر ہے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا کریں گا